مطی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا ونیس مسیح کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر گیارویں آیات کی آخر تک مقدس پاک علامے سے تلاوت کیا جائے گا پاک علامے یو مرکوم ہے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور حیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسیو نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تُو خداون اپنے خدا کی عزمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنت ہیں اور ان کی شان و شوقت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تُو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یہ سنے سے کہا اے شتان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تُو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کیلئے برکت کا باعث تہرے آمین میرے جیزو مسیح یسو کے چالیس دن اور چالیس رات کے روزہ پر جب ہم گوھر کرتے ہیں تو یہی بنیاد بنایا جاتا ہے مسیحیت میں روزوں کے لیے کہ چالیس روزے جیسے مسیح یسو نے رکھے ہم بھی اسی طرح اماندار ہوتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں میرے جیزو آج ہم خداون کے کلام میں سے امانداروں کی ازمائش کے متعلق پاک کلامے سے سیکھیں گے تلاوت کردہ آیات میں لکھا ہے کہ مسیح یسو نے کتنے دن کا روزہ رکھا جی چالیس دن اور چالیس رات فاقع کیا روزہ رکھا اور پھر لکھا ہے کہ اسے بھوک لگی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں ہم روزے بھی رکھیں اور پھر بھی ہم ازمائش میں پڑ جائیں آج کل یہ موضوع بہت زیادہ ہمارے محول کے اردگد گرم نظر آتا ہے کہ کیا کبھی کسی خدا کے بندے کی بھی ازمائش ہو سکتی ہے کوئی پادری صاحب بیمار پڑ جائیں کسی پادری صاحب کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں کوئی پادری صاحب ان کے پاس اچھے وسائل نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ خدا کا بندہ ہو اگر اس کے پاس یہ برکت نہیں تو اس میں ضرور اس کے دل کا کوئی خوٹ ہے اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جس وجہ سے اس کو یہ برکت نہیں مل رہی خدا کے خادم اس میں سر فیرست ہے اور اس کے بعد عام اماندار چرچ میں دعا کرنے والے ایلڈرز ڈیکنز یا دوسری خدمات کو کرنے والے جب وہ اس وقت میں سے گزرتے ہیں پریشانیوں میں سے یا ازمائش میں سے تو لوگ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی اماندار ہے تو پھر خدا نے اپنی برکتوں کو اس سے باز کیوں کر رکھا ہوا ہے مسیح یسو کی وہ ازمائش جو عبلیس نے کی ازمائش نہیں بلکہ ازمائش تین ازمائشہ ازمائشہ میں نظر آتی ہے کہ تین ازمائشیں مسیح یسو کے سامنے عبلیس نے رکھی لیکن اس سے پہلے کا پس منظر اکثر اوقات ہم پڑھنا اور اس کو دیکھنا بھول جاتے ہیں تیسرے باپ کی جو تیرمی آیت ہے اس میں مسیح یسو کا یہنہ ببتسمہ دینے والا جو مسیح یسو کا خالہ ذات بھائی بھی تھا فرسٹ کزن بھی تھا اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ دریائے یردن پر ببتسمہ دیتا تھا اور لوگ آ کر اسے ببتسمہ لیتے تھے جب یہنہ ببتسمہ دینے والے سے لوگوں نے یہ سوال کی اور پوچھا کہ کیا تم مسیح ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا نہیں میں مسیح نہیں بلکہ میں تو یہنہ ببتسمہ دینے والے کہتا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں اس قابل نہیں کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولوں کیونکہ میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جب وہ آئے گا تو تمہیں وہ رول قدس سراغ سے ببتسمہ دے گا وہ یسو مسیح کو اپنے سے بڑا کہتا ہے لیکن جب دریائے یردن پر مسیح یسو پہنچتے ہیں اور وہ یہنہ ببتسمہ لینے والے سے دینے والے سے ببتسمہ لے دے کے لئے پہنچتے ہیں تو اس کا یہ کہنا ہے منع کرتے ہو کہتا ہے کہ میں آپ تس سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں کیا کہا یہنہ نے سب بولیں کیا کہا میں آپ تس سے کیا لینے کا محتاج ہوں ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تُو میرے پاس آتا ہے وہ یسو مسیح کو بڑا بنا رہا ہے لیکن یسو مسیح اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں اور کہتے ہیں اب تُو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں ساری راست بازی کو اسی طرح پورا کرنا مناسب ہے اور کلام میں لکھا ہے اس پر اس نے یعنی یہنہ ببتسمہ دینے والے نے ہونے دیا اس نے مسیح ایسو کو خود ببتسمہ دیا اور سب سے عام بات جس واقعہ میں ملتی ہے کہ مسیح ایسو جب ببتسمہ لے کر پانی سے باہر آئے تو پھر کلام میں کیا لیا ہے کوئی بتا سکتا ہے رول قدس کبوتر کی صورت میں مسیح ایسو پر آ کر اتر گیا ٹھہر گیا اور خدا نے اسمان سے آواز دے کر کیا کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں خوش ہوں کیا کہا یہ میرا کونسا بیٹا ہے پیارا بیٹا ہے جب خداوند کسی کو اپنا پیارا بیٹا بنا لیتا ہے جب کوئی شخص خداوند کو اپنا باپ اپنا مالک تسلیم کر دیتا ہے تو پھر ابلیس بھی ان باتوں کو سن رہا ہوتا ہے ابلیس بھی ان باتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور مسیح ایسو ببتسمہ لینے کے بعد چالیس دن اور چالی رات بیابان میں رہے اور کلاہ میں لکھا ہے کہ جب انہیں فاقہ کرنے کے بعد بھوک کرنے کے بعد جب بھوک زیادہ محسوس ہوئی تو پھر عزمانے والا اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا اگر تُو خدا کا بیٹا ہے کیا کہا جی اگر تُو یہ دو طرح سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ تنزیہ انداز میں اس بات کو کہتا ہے کہ تیرے باپ نے جب تُو نے اس کی مرضی کو پورا کیا تُو نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا تیرے باپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا اگر تُو واقعی خدا کا بیٹا ہے اور دوسری بات وہ مسیح ایسو کی زندگی میں مسیح ایسو کو اس بات کیلئے تیار کر رہا اور اس بات کیلئے اُبھار رہا تھا کہ وہ خداوند کیلئے اپنے دل میں شک کو پیدا کرے کسی اس کو پیدا کرے جی شک کو پیدا کرے اب لیس جب بھی ایماندار کے پاس آتا ہے سب سے پہلے تو بہت سے ایماندار جو بیماریوں میں کمزوریوں میں پریشانیوں میں آتے ہیں ان کا یہی سوال اتر یہی کہنا ہوتا ہے لو جی ویکو سی اینا خدا دے کارچے جانے سانو کی لپا خدا دے کارچے جا کے یا دوسری بات یہ اگر وہ ایسا نہیں کہتے تو اگر نہ کہیں تو شک ضرور پیدا ہو جاتا ہے اور ابلیس اس لیے آتا ہے ازمائش کرنے کے لیے یہاں تو ہم خدا کے خلاف کوئی بری بات کہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کے بارے میں شک کریں اس نے مسیح سگا کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں کیا کہا یہ پتھر کیا بن جائیں مسیح سو کی ازمائش مسیح سو کا یہ ازمائی جانا بالکل مسیح سو کے اس وقت میں جو جسمانی اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق تھا اور وہ کیا تھا کہ مسیح سو نے بھوک کو چالیس دن اور چالیس رات برداشت کیا تھا اور اب اسے بھوک جو ہے وہ پریشان کر رہی تھی اب بھوک اسے لگ رہی تھی میرے عزیزو ہم جس چیز کے لئے زیادہ کوشش کرتے ہیں کوئی صاحب اولاد بننا چاہتا ہے تو ابلیس اسے اسی بات میں عزماتا ہے کوئی اچھی نوکری اصل کرنا چاہتا ہے تو ابلیس اسی بات میں اس کو عزماتا ہے اور ایوب نبی جیسا نبی جب وہ خدا ان کے ساتھ چلتا اور اس جیسا کوئی راستباز نہیں ہوتا تو پھر ابلیس اس کی راستبازی کو اس کے خدا پر بروسہ ہونے کی جو قوت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اے خداوند ایوب کو تجھ سے مانگتا ہوں اور خداوند نے بھی کہا جا مجھے یقین ہے اپنے بندہ پر وہ کبھی بھی میرے بارے میں بری بات نہیں کہے گا وہ میری تکفیر نہیں کرے گا اور کلام میں لکھا ہے کہ جا کر ابلیس نے اس کے معلومتا کو ختم کر دیا اس کے بچے مر گئے اس کو عزم آیا گیا لیکن کلام میں لکھا ہے ایوب نبی کی کتاب میں کہ اس نے کسی بھی بات میں خداوند کی تکفیر نہ کی جس بات میں جس جگہ پر جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں ابلیس ہمیں وہی پر عزم آتا ہے اگر کوئی پاسبان ہے تو پاسبانی جو خدمت ہے اس کی بہت ساری عزمائشیں ہیں پاسبانی جو خدمت ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا سامنا عام کلیسیہ کو نہیں کرنا پڑتا اور اسی طرح کلیسیہ جس عزمائش میں سے گزرتی ہے شاید پاسبان اس بات کو جان نہیں سکتا مسیح یسو جب بھوک اور پیاس کی آلت میں بیابان میں موجود تھے جہاں پر نہ کوئی کھانے کی چیز موجود ہے اگر مسیح یسو کو کھانا ملتا تو اسے وہاں سے دور سفر کر کے جانا پڑتا اور وہ کھانا اصل کرتا مسیح یسو کے سامنے جب ابلیس آیا تو اس نے مسیح یسو کے سامنے آ کر سب سے پہلے جسم کی عزمائش رکھی سب سے پہلی عزمائش کونسی عزمائش ہے جی جسم کی عزمائش اور اس نے کیا کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں یہ بات جو ابلیس نے کہی یہ بات اس نے اپنی طرف سے نہیں کہی وہ اس جگہ پر جب آتا ہے تو وہ مسیح یسو کے سامنے کلام کی باتیں رکھتا ہے کونسی باتیں رکھتا ہے جی کلام کی باتیں رکھتا ہے میرے ساتھ نکالیں استشنہ کی کتاب اور اس کا آٹھویں باپ اور اس کی تیسری آیت خدا ان کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو پھر تیرے باپ نے خدا نے یہ بھی کہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا تو پھر کہہ کہ یہ پتھر جو اس بیابان میں ہے یہ روٹیاں بن جائیں استشنہ کی کتاب اور اس کا آٹھویں باپ اور اس کی تیسری آیت جب خدا ان قوم بنی اسرائیل کو بیابان میں من بخشتا ہے جب وہ ان کے لئے بیابان میں اس ویرانے میں ان کے لئے بٹیل بھیجتا ہے تو پھر خداوند اس بات کو نے بتاتا ہے استشنہ کی کتاب آٹوان باہ پر اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اور اس نے تجھ کو آجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے موہ سے کیا ہوتی ہے نکلتی ہے انسان روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے انسان اس سے جیتا رہتا ہے ابلیس مسیح اسو کو شک میں ڈالتے ہوئے وہ جو خود کلام ہے وہ جو کلمہ مجسم ہو کر آیا ہے وہ اس کلام کو کلام کی مار دینے کی کوشش کرتا اور کہتا ہے کہ اگر تُو واقعی خدا کا بیٹا ہے تو تیرے باپ نے بنی اسرائیل کو بیابان میں روٹی دیں کیا تُو خدا کا بیٹا ہے ان پتروں کو کہہ کہ روٹیاں بن جائیں مسیح اسو نے بھی اسے کلام سے جواب دی اور کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو کہاں سے نکلتی ہے خدا کے موہ سے نکلتی ہے انسان اس سے جیتا رہے گا آج روٹی کے پیچھے آج جسم کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور ایک لفظ اس دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے دنیاوی ترمنالوجی ہے کہ پاپی پیٹ اس پیٹ کی خاطر بہت سو نے خدا کو ٹکرا دیا اس پیٹ کی خاطر بہت سو نے اسے ازمائش میں گر کر خداون کو چھوڑ دیا وہ خداون کے گھر سے اس کی قربہ سے دور ہو گئے لیکن میرے عزیزو مسیح اسو نے کیا کہا انسان صرف کس سے جیتا نہ رہے گا روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے یہ جسم کی ازمائش ہے ایک طرف تو ابلیس خدا کے معفوق الفطرت ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو فطرت میں نہیں وہ جو کبھی انسان سوچ نہیں سکتا اگر تو اتنا ہی خدا کا بیٹا ہے تو تیرے باپ نے یہ بھی کہایا کہ پتھر روٹیاں بھی بن سکتی ہیں تو اس کام کو کر دے مسیح اسو چاہتے تو مسیح اسو اس کام کو کر سکتے تھے لیکن مسیح اسو اسے ابلیس کو اور آئند آنے والے ایمانداروں کو یہ بتانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا ابلیس آج بھی ایسا کرتا ہے اگر وہ مسیح اسو کے پاس سلا گیا جو کہ خود خدا ہے کلمہ مجسم ہو کر آئے تو میں اور آپ کیسے لوگ ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے کوئی پاسبان کوئی خدا کا خادم کوئی پادری کوئی بشب کوئی بھی مذہبی شخصیت وہ اسو مسیح سے بڑی نہیں ہو سکتی وہ آج اس ازمائش کو لے کر خداوند کے خادموں کے پاس بھی آتا ہے کہ اس خدمت کو چھوڑو اس کے بیچ میں تمہارے لیے تمہارے خاندان کے لیے برکت ہیں اس خدمت کو چھوڑو یہ خدمت تمہیں اور تمہارے گھرانا کو اسودہ نہیں کر سکتی جاؤ جا کر کسی اور کام کو کرو لیکن میرے عزیزو جب ہم کسی ایسی ازمائش میں گرتے ہیں تو ہمیں مسیح اسو کے الفاظ کو یاد رکھنا ہے کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں رہے گا بہت سے لوگ آج کے دور میں جو بیمار ہوتے ہیں بلڈ پریشر کا مرض اور دوسرے جو امراض جو جسمانی امراض ہیں ڈاکٹرز کے بعد جب جائیں تو سب سے پہلے وہ خوراک کو کم کر دیتے ہیں ڈاکٹر کیا کرتا ہے جی خوراک کو کم کر دیتے ہیں جی ایک نہ کھائیں وہ نہ کھائیں یہ آپ کی صحت کی اچھا نہیں جتنے بھی لوگ دنیا میں مرے ہیں جتنے بھی اموات ہوئی ہیں اس پیزے کوئی پچاس فیصد لوگ کھانا کھانے کی وجہ سے مرے ہیں مسیح اسو نے بھی یہ کہا کہ انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہے گا روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے ابلیس آج ہماری توجہ خوراک کی طرف لے کر جاتا ہے آج ابلیس ہماری توجہ ہماری جو جسمانی ضروریات ہیں وہ ان کی طرف لے کر جاتا ہے کہ تم خدا کے لوگ ہو تمہارے گھر پر روٹی کیوں پوری نہیں ہو رہی تمہارے گھر پر وسائل کیوں نہیں تمہاری زندگی کی ضروریات کیوں پوری نہیں ہو رہی وہ ہمارے جسم کی ازمائش ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ مسیح اسو نے ابلیس کو شکاست دی ابلیس جاتا تھا کہ وہ اس بھو کے اس وقت میں پتھروں کو کہے کہ روٹیاں بن جائیں یہ مشکل نہیں تھا مسیح اسو کے لئے لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر ابلیس یہ کہتا دیکھو تمہارا نجات دینے والا وہ بھی میری بات مانتا ہے تمہارا نجات دینے والا وہ بھی میری حکم کی پوندی کرتا ہے میں نے کہا اور اس نے کیا مسیح اسو سب کچھ کر سکتے تھے اور آج بھی کر سکتے ہیں لیکن مسیح اسو نے کہا کہ یہ وقت ازمائش کا ہے اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں رہے گا کانے کے لئے انہیں خداون سے دور کرنے کے لئے مکار بن کر آتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں اگر ہم اپنے گھرے لیزوریات کے لئے اپنے کھانے کے لئے خداون کو چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں لیکن میرے جیزو یاد رکھیں ابلیس بہت مکار ہے وہ اپنی اہمیت جتانے کے لئے ہماری زندگی میں ازمائش لے کر آتا ہے اور ہمیں ازماتا ہے تاکہ ہم اس ازمائش میں گر کر اپنے خداون سے دور ہو جائیں دوسری ازمائش جو بھوک کے وقت میں ابلیس نے مسیح اسو کے سامنے رکھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا مسیح اسو کے خدا ہونے پر چیلنج کیونکہ خدا نے کہا تھا ببت اس محلے کے جب مسیح اسو ہے جو تو کیا کہا تھا یہ کون ہے جی میرا سب بولیں کیا کہا تھا یہ کون ہے میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں مسیح اسو کو جب دوسری بار پہلے کے بعد دوسری بار اس نے ازمائیا تو اس نے اس کی الوہیت پر سوال اٹھایا اور کہا کہ ہیکل کے کنگرے پر جا کر مسیح اسو سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں کیا کر دے نیچے گرا دے سب بولیں کیا کر دے نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے یعنی ایڈا ہی تو خدا ہے اپنے آپ تو تھلے سر دے اپنے آپ کو نیچے گرا دے اگر الویت کی ساری مموری تجھ میں سکونت کر رہی ہے تو پھر چیک کر کے دیکھ کہ تو ٹھیک بھی ہے کیا خدا نے تجھے جو بیجا ہے تیری اندر ساری چیزیں پوری ہیں یا نہیں آج میرے جیزو بہت سے ایماندار ابلیس کے پیچھے لگ کر خدا کو عزمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کسی سے عزمائیہ نہیں جا سکتا خدا کسی سے کیا نہیں ہوتا جی عزمائیہ نہیں جا سکتا اور نہ اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر عزمائیہ جاتا ہے اور کلام علیکہ ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے اگر ہم آدم اور ہوا کی بات کریں وہ عزمائش جو ہوا کی زندگی میں آئی کلام علیکہ ہے ابلیس نے پھل نہیں دیا اس نے صرف ذہن تیار کی اور کہا کہ یہ پھل بڑا اچھا ہے خدا نے منع کیا لیکن کھاؤ گے تھے کس کی طرح کی ہو جاؤ گے سب بولے کس کی معاند ہو جاؤ گے خدا کی معاند ہو جاؤ گے کلام میں لکھا ہے کہ عورت نے آنکھوں سے دیکھا اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ خوشنوہ آنکھوں کا معلوم ہوتا ہے اور کھانے کے لئے خوب ہے اس نے توڑا اور کھایا اور جو حضرت تھے جناب آدم ان کو اتنی لمبی سٹوری سنانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ عورت نے کہا تھا کھالو کیونکہ میں نے بھی کھا لیا تو پھر آدم نے بھی اس پھل کو کھا لیا کلام امکدس میں لکھا ہے کہ آنکھوں کی خواہش نے گناہ کو جنم دیا اور گناہ جب بڑھ چکا تو پھر موت پیدا ہوئی اور وہ موت کیا تھی کہ اب وہ خدا کے ساتھ اس عدن کے باغ میں نہیں رہ سکتے اب ایک روحانی موت یہ تھی کہ باپ سے علیدگی ہو گئی یہاں پر عبلیس مسیح اس کو یہ کہتا ہے کہ اپنے تائیں نیچے گر آ دے تو وہ اس کی الوہیت کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تُو خدا ہے تو تیرے لئے تو لکھا ہے کہ وہ تیری وابط اپنے فرشتوں کو کم دے گا اور وہ ہم ضبور بھی گاتے ہیں اور تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان کیا گاتے ہیں جی اور تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان کہ او سب تیریاں راوہ وچھون تیرے نگے بان ہم اکثر اوقات جب زندگی میں ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں پریشانی دکھ تکلیف آ جاتا ہے تو پھر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی اگر خدا ہمارے ساتھ ہے یا خدا ہمارے ساتھ تھا تو پھر ہمارے اوپر یہ حاد سے کیوں کر گزرے جداؤن کا واقعی ہم نے خداون کے کلام میں سے اس کو سیکھا ہے کہ جداؤن دشمنوں سے چھپ کر بیٹھا اور خدا کا فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئے زبد اصور ما تو جداؤن کہتا ہے کہ میں کہاں سے زبد اصور ما ہمارے ساتھ تو خدا ہے ہی نہیں اگر خدا ہمارے ساتھ ہوتا تو یہ سب حاد سے ہم پر کیوں گزرتے وہ جداؤن بھی اس بات کیلئے پریشان تھا اور آج بھی بہت سے لوگ خداون کو ازمانے کی کوشش کرتے ہیں ابلیس نے خداون کے کلام کا غلط استعمال کیا بات کلام کی کر رہا ہے لیکن غلط استعمال کیا زبور نمبر 91 میرے ساتھ نکال لیں اور اس کی گیارویں اور بارویں آیت زبور کی کتاب زبور نمبر 91 اور اس کی گیارویں اور بارویں آیت وہ اس نے مسیح اسو کے سامنے رکھی اور مسیح اسو کون ہے وہ خود کلمہ مجسم ہے کلام خود جسم لے کر آیا ہے اور اس کلام کے سامنے کلام کی بات کرتا اور کہتا ہے زبور 90 کو دور آتا اور کہتا ہے زبور 90 اس کی گیارویں اور بارویں آیت پر لکھا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب رہوں میں تیری کیا کریں حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتر سے ٹھےس لگے یہ واقعی خداون کا وعدہ ہے لیکن بے وکوفی کا کام کرنے کا خداون کا حکم نہیں کہ چیک کر کے دیکھے کہ خدا پکردے بھی ہے کہ نہیں اکثر اوقات جو چھوٹے بچے ہم اپنے بچپن میں ہوتے تھے تو ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے مجھے بلکہ یہ واقعہ سننے کو ملا ہمارے گھر کے پاس ایک بہت بڑا پلازہ ہے جو تقریباً دو تین منزلہ ہے تو اس کی اوپر ایک بچہ سات آٹھ سال اس کی عمر تھی اس نے چھاتا جو چھتری ہوتی ہے اس کو پکڑ کے چھت کی اوپر سے چھلانگ لگا دی تو شکریہ ہے کہ نیچے کوئی شخص نہیں تھا کوئی چیز نہیں جاری تھی سڑک کی اوپر چھلانگ لگائی لیکن وہ بچارہ بچ کے نیچے آ گیا لیکن بعد میں اس کے ماں باپ نے اسے خوب جو ہے نا اس کی مرمت کی اس بات کے لیے اکثر اوقات ایمان دار ہوتے ہوئے ہم بھی یہ چیک کرتے ہیں کسی بدروغ گریفتہ کو دیکھتے ہیں جی خدا میرے ساتھ ہے یا نہیں اکثر اوقات ہم کسی ایسے کام کو کرنے کوشش کرتے ہیں ویکھاں کے جی خدا بچھا لے گا نوجوانی کی خواہشات میں موٹر سائیکل تیز سلانا کونی خدا میرے ساتھ ہے میرے عزیزو جب ہم کسی ایسی بات کو سوچتے ہیں تو اصل میں خدا اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ابلیس ہمارے کندے پہ آت مار کے کہتا ہے چلو چیک کر کے دیکھو اور ہوتا کیا ہے کہ ہم ازمائش کے جکر میں اپنی زندگی جو ہے اسے دعو پر لگا دیتے ہیں ابلیس بھی یہی چاہتا تھا یہ ہو نہیں سکتا کہ مسیح ایسی اپنی زندگی میں پریشانی میں اور باپ اسے سنبھالے نہ قدام کے پاکلام میں بارہا ہمیں ایسے موقع نظر آتے ہیں جب فریسیوں نے فقیوں نے اسے مارنے کی کوشش کی مسیح ایسی جب عبادت خانہ میں کلام سنا رہے تھے تو مسیح ایسی جب وہاں پر موجزہ کیا یہ سائے نبی کا صحیفہ پڑا اور کہا کہ یہ جو پڑا گیا آج یہ پورا ہو گیا میں سامنے ہوں یہ میرے آقے میں کہا گیا تو لگا ہے کہ لوگ اس کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے لیکن مسیح ایسی ان میں سے بچ کر باہر نکل گئے فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ یونک انجیل اس کے آٹھویں باہر میں لکھا ہے جب مسیح سنی یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں لکھا ہے کہ لوگ اسے مارنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے لیکن خدا نے اسے بچا لیا کب بچایا جب وہ خدا کا کام کر رہا تھا اس جگہ پر عبلیس یہ چاہتا تھا کہ بیٹا باپ کو ازمائے اس کی ازمائش کرے لیکن یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ نہ باپ کسی کو ازماتا ہے اور نہ کوئی اسے ازماتا سکتا ہے عبلیس یہ چاہتا تھا کہ وہ باپ کو ازمائے لیکن میرے جیسے یہ بھی یاد رکھیں اگر مسیح سو ہیکل کے کنگرے سے بھی گرتے تو باپ ضرور اپنے فرشتوں کو کم دیتا لیکن بات یہی تھی کہ عبلیس کے کہنے پر اس کام کو نہیں کرنا اسشنہ کی کتاب اور اس کا چھٹا باپ اور اس کی سولوی آیت میں مسیح سو نے یہ بات درج ہے جو مسیح سو نے جب اس نے کلام کی بات کی تو مسیح سو نے بھی کلام ہی سے اسے جواب دیا اسشنہ کی کتاب اور اس کا چھٹا باپ اور اس کی سولوی آیت خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کیا لکھا ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کو ماتزمانہ کیا دعا کرنا ہے جی خداوند اپنے خدا کو ماتزمانہ جیسا تم نے اسے مسیح میں عزمایا تھا قوم بن اسرائیل سے کہا جا رہے ہیں ایسے عزمائش نہ کرنا وہاں پہ کیا ہوا جب قوم بن اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر آئے چالیس دن خداوند نے کہا سفر کرو گے اور آگے وعدہ کی سرزمین میں پہنچ جاؤ گے جس کا وعدہ میں نے کیا ہے تم مدد چلے جاؤ گے چالیس دن کا سفر تھا راستے میں بیابان آگیا پانی ختم ہو گیا اور کہنا شروع کر دیا کہ تُو یہاں پر ہمیں مارنے کے لئے لے آیا ہے کیا ہمارے لئے مصر میں قبریں نہیں تھی کون خدا کہاں ہے وہ خدا جو ہمیں لے کر آیا ہم یہاں پر پیاس سے مر رہے ہیں ہمارے جانور ہمارے بچے وہ پریشانی میں سے گزر رہے ہیں خداوند کو گسایا اور خداوند نے کہا کہ مجھے نہ عزماؤ موسیٰ نے بھی گسے میں خداوند نے کہا جا چٹان پر لاتھی کو مار اپنی چھڑی کو مار خدا نے کہا ایک بار مار اس نے دو بار ماری خداوند اس بات سے بھی نراز ہوا اور جب خداوند کو عزمانے کی غلطی کی تو خداوند کا بندہ موسیٰ نبی وہ بھی وعدہ کی اس رزمین میں داخل نہ ہو سکا وجہ کیا تھی وجہ خداوند کو عزمانے کی تھی میرے زیادہ جب ہم خداوند کو عزمانے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ خدا کا کلام نہیں کہتا بلکہ ابلیس ہمارے پیچھے ہوتا ہے کہ ہم چیک کر کے دیکھیں کہ میں بچ سکتا ہوں یا نہیں چھوٹ چھوٹے جو بچے ہیں اکثر اوقات جو شہد کی مکھیاں جو ہے ہم کا چھتا جو ہوتا ہے بچے شرارتاں اسے پتھر مار کر چلے جاتے ہوئے پچھلے دنوں سائی وال میں جو بریج ہے پول ہے اس کی اوپر ٹریفک بلوک ہو گئی اور وہاں پر کوئی درکت تھا کسی نے اس کی درکت کی اوپر چھتے کو پتھر مار دیا بہت سے لوگ مکھیوں کا شکار ہو گئے اکثر اوقات ہم بھی ایسے ہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابلیس ہمیں کہتا چیک کر کے دیکھیں اور ہوتا کیا ہے کہ اس کا نقصان ہمیں بگتنا پڑتا ہے مسیح یسو کے سامنے جب ابلیس نے اس بات کو رکھا تو وہ ہرگز بھی یہ نہیں تھا کہ یسو میں سے کوئی پکا کرنا چاہتا تھا کہ جی پتا چل جائے کہ واقعی وہ یہ چاہتا تھا کہ یسو میری بات مانے اکثر اوقات میں نزیز ہو ہم خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ابلیس کی باتوں کو مان رہے ہوتے ہیں ہم اس کی باتوں کو زیادہ خیال ملاتے ہیں ہم اس کے حکم کو زیادہ مانتے ہیں اور خدا کے حکم کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں لیکن مسیح یسو نے اس سے جواب دیا اور کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی کیا نہ کر جی خداوند کی ازمائش نہ کر تیسری اور آخری ازمائش یہ دنیاوی چیزوں کو دینے کے بارے میں بات ہے یہ ازمائش دنیاوی شان و شوقت روپیہ پیسہ سہولیات اور دنیا کی سلطنت کی ازمائش ہے جس کے لیے آج ہر شخص کو ابلیس ازماتا ہے ہر شخص کے لیے سامنے ابلیس اس ازمائش کو لکھ رہتا ہے کلامیم کو دسمی لکھا ہے اب کی بار ابلیس نے کلام میں سے کوئی حوالہ نہیں دیا پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ سشنہ کی کتاب میں سے وہ کہتا ہے کہ اگر تو بیٹا ہے خدا کا تو پتھروں سے کہہ روٹیاں بن جائیں مسیح اس نے اسی جگہ سے جواب دی اور کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان روٹی سے جیتا نہیں رہے گا پھر زبور کانوے کی آیت وہ یہ سمسی کے سامنے رکھ کر کہتا ہے اپنے آپ کو حیکل کے کنگرے سے انچی جگہ پر بنیرے سے نیچے گرا دے کلام میں تو لکھا ہے میں فرشتوں کو کم دے گا وہ تجھے آکے اٹھا لیں گے مسیح اس نے یہ بھی جواب دیا کلام میں سے اسے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا اپنے خدا کی ازمائش نہ کر تیسری اور آخری ازمائش جو دنیا کی شان و شوقت کے بارے میں ہے جب وہ اس کی بات کرتا ہے تو اس میں وہ کلام کا والا استعمال نہیں کرتا کیونکہ اسے پہلے بھی اس بات کے بارے میں خدا اپنی اسمسی نے جواب دے دیا تھا اب کی بار وہ اپنی بات کہتا ہے کہ چلو وہ نہیں مانی اب میری مانو اور وہ یہ ہے وہ کیا ہے کلام میں لکھا ہے پھر ابلیس اسے ایک بہت انچے پہاڑ پر لے گیا کام پر لے گیا بہت انچے پہاڑ پر لے گیا اور کلام میں لکھا ہے دنیا کی سب سلطنتیں دکھائیں اور کہا اور اس کی شان و شوقت اسے دکھائی ہے اسے کہا اگر تُو جھک کر مجھے سجدہ کر دے کیا کہتے جھک کر مجھے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا میرے جیزو اس ازمائش کا سامنا سب سے پہلے آج کے دور میں جن شخصیات کو ہے وہ خدا کے خادم ہے پیسے کے پیچھے دنیاوی چیزوں کے پیچھے وہ لوگوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں وہ لوگوں کو ان لوگوں کی تعلیم دیتے ہیں جو انہیں پیسے دیتے ہیں باہر کے ممالک سے پیسہ آ رہا ہے اس بات کیلئے لوگوں کو سکھائیں بدات میں بدتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ کلام کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کی پیچھے لگے نہیں جی ہمارے پادی صاحب نے یہ کہا ہے میرے جیزو میں آپ سے خدا کا خادم انہیں اتویہ کہنا چاہوں گا آپ کی محبت آپ کی عزت مجھے دل سے قبول ہے لیکن کبھی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے پادی صاحب آج کل کلام کی بات نہیں کر رہے تو پھر پادی صاحب کی مانی چھوڑ دیں کلام کو مانیں کلام کی باتیں ہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے کر جائیں گی اور اگر پادی صاحب کی مانیں گی تو پھر جدر وہ جائیں گے ادھر ہی آپ جائیں گے خداون خدا نے سب سے جو افضل ٹھرایا ہے وہ اپنے کلام کو ٹھرایا ہے خدا کا کلام سب سے افضل ہے اور کلام کی بات سب سے پہلے ہیں باقی باتیں آخر میں ہیں اب کی بار جب ابلیس مسیح یسو کو عزماتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جھک کر مجھے کیا کر دے سجدہ کر دے بہت سے لوگوں نے اس دور میں ابلیس کو سجدہ کر لیا اور زیادہ دیر تک نہیں ایسے بس تھوڑا سے ہی سجدہ کی ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر وقت مجھے سجدہ کرتا رہا اس نے کہا جھک کر مجھے سجدہ کر دے ایک بار ہی ایسا کر دے تو سب کچھ تجھے دے دوں گا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابلیس کے پاس چیزیں ہیں دنیا میں ابلیس خدا کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی طاقت ہے تو وہ ابلیس ہے ملکوں کے جو بادشاہ ہیں بہت سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ابلیس کے نمائندے بن کر اس دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ پیسہ پھینک کر دنیا کے حالات تبدیل کر دیتے ہیں وہ پیسہ پھینک کر دنیا کے اندر مختلف تبدیلیاں لے آتے ہیں اور کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جھک کر ابلیس کو سجدہ کر دیا ہے خداوند کو چھوڑ دیا اسے اپنا مالک اور خداوند مانے سے انکار کر دیا لکھا ہے کہ ایک مشکل کام نہیں تھا جھک کر سجدہ کر دے دنیا کی شان و شوقت اور سلطنتیں میں تجھے دے دوں گا وہ اس خدا کے سامنے بات کر رہا ہے جو اپنے تخت کو چھوڑ کر انسان بن کر آ گیا جسم لے کر آ گیا وہ اس سے بات کر رہا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے جس کے وسیلہ سے سب کو دیا جاتا ہے لیکن ازمائش پھر بھی ہے کیونکہ اس نے اپنی کوشش کرنی تھی ابلیس نے اپنی کوشش کی اور اس نے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا خداوند کے کلام میں ہمیں ایک سپہ سلار نمان کوڑی اس کا نام پتہ نہیں کہا لیکن نمان کوڑی کے طور پر اسے یاد کیا جاتا ہے نمان سریانی بھی اس کو کہا جاتا ہے اور سلیتین کی کتاب کے اندر میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے بدن میں کور تھا کیا تھا جی اس کے بدن میں کور تھا ایک لڑکی جو غلام بنا کر لائی گئی تھی جو کہ قوم بن اسرائیل میں سے تھی جب وہ اس کے گھر میں ملازم بن کر غلام بن کر پہنچی تو اس نے کہا کہ اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو یہ ضرور شفاہ پا جاتا تو لیکن ہے کہ پھر اس سپہ سلار کو بھی پتا چلا وہ بڑے حدیعے نظرانے لے کر پہنچ گیا خداون کے بندہ کے پاس تاکہ وہ اس سے بات کر سکے خداون کے بندہ نے اس سے کہا کہ اگر تو دریائی اردن میں جا کر ساتھ گوتے مارے تو تو ٹھیک ہو جائے گا تو پھر نمان جو بچارہ بڑی دیر سے کور میں مفترہ تھا اس نے کہا جی کیا ہمارے ملک میں کوئی دریائی نہیں بھی ادھر آ کے زیادہ شفاہ ملنی ہے لوگوں نے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں اگر وہ کہتا تو کر لو جب اس نے ساتھ گوتے مارے تو کلام میں لکھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا اب نمان کوڑی جب ٹھیک ہوا تو وہ بڑے نظرانے خداون کے بندہ نبی کے پاس لے کر گیا نبی نے لینے سے انکار کیا اس نے کہا نہیں بھئی میں خدا کا بندو خدا نے شفاہ دی میں نے نہیں لینا یہ شان و شوقت یہ پیسہ روپیہ یہ سونا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بھئی تو اپنے ساتھ لے جا لیکن اس جگہ پر اس کا ایک نوکر تھا حجازی تھا اس نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کلام میں لکھا کہ جب نمان ساری چیزیں واپس لے کر جا رہا تھا تو حجازی پیچھے بھاگا بھاگا گیا اور اس نے کہا کہ میرے آقا نے تیرے پاس بھیجا اور اس نے کہا کہ ابھی ابھی ہمارے پاس کچھ مہمان آئے ہیں ہمیں کچھ جوڑے کپڑوں کے دے دے اور کچھ چاندی دے دے تاکہ ہم مہمانوں کے لیے وہ ان کو تحائف کے طور پر دے سکیں حجازی نے وہ لیا اور جب کلام میں لکھا ہے کہ حجازی اپنے گھر میں وہ ساری چیزیں وہ شان و شوکت وہ مہنگی چیزیں اپنے گھر میں چھوڑ کر خداون کے بندہ نبی کے سامنے گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ چیزیں ساتھ لے کر نہیں آیا تھا لیکن نبی کو پتہ چل گیا کہ اس نے ابلیس کو کیا کر لیا جی سب بولیں ابلیس کو کیا کر لیا سجدہ کر لیا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ کور خداون کے بندہ نبی نے اس سے کہا کہ نمان کا کور اب تجھے لگ جائے گا اور حجازی اپنی زندگی میں اس کور سے نجات نہ پا سکا ابلیس شاید بہت سی چیزیں دے سکتا ہے دے تو دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ لانت شامل ہو جاتی ہے وہ برکت جو خداون دیتا ہے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو برکت خداون کی طرف سے ہے خداون اس میں لانت شامل نہیں کرتا ابلیس دے دیتا ہے لیکن وہ چیزیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی مسیح اس نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو کیا کہا ہے شیطان کیونکہ لکھ ہے تو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر ابلیس نے تیسری عزمائش میں کلام کی آیت اس کے سامنے نہیں رکھی لیکن کلمہ مجسم مسیح اسو جب بات کرتا ہے تو وہ ابلیس کو کلام سے شکست دے سکتا ہے کس سے شکست دیتا ہے جی اب چھٹا باپ اور اس کی تیرے وی آیت میں لکھا ہے اسی یہ سنے جو کہا کہ صرف خداون کو سجدہ کر اور اسی کی کیا کر عبادت کر آج آپ روزہ میں ہیں یا آپ دعا میں جھکے ہیں ابلیس کو شکست دینے کے لیے آپ کو اور مجھے کلام کی ضرورت ہے کلام کو پڑھیں کلام کو سنیں کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور دعود خداون کا مندہ دعود نبی زبون نویس یہ بیان کرتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف کیا نہ کرو جب کلام دل میں ہے تو گناہ نہیں ہوگا خداون کا کلام ایک تلوار کی معنید ہے ابلیس کلام کی تلوار لے کر یسو کے سامنے آیا اور اس نے کہا یہ لکھا ہے کہ اگر تو کہے گا تو پتھر روٹیاں بن جائیں گی لکھا کہ مسیح یسو نے وہ تلوار جو کلام کی تلوار اس کے پاس تھی اس نے اس تلوار کے ساتھ ابلیس پر حملہ کی اور کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداون کہ وہ بات جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے تو اس کو مان انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا پھر ابلیس کلام کو جو تلوار ہے لے کر آتر کہتا ہے کلام میں یہ لکھا ہے اگر تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے تو تیرے لئے فرشتیں آئیں گے اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے مسیح یسو نے کلام کی تلوار اس سے گھومتے ہوئے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کی کیا نہ کر عزمائش نہ کر اور آخر میں جب ابلیس کے پاس اب کلام کے حوالے اور نہیں رہے تو مسیح یسو نے اس سے کلام سے شکست دی اور کہا کہ خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی کیا کر عبادت کر اور کلام امکدس میں لکھا ہے کہ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی کیا کرنے لگے اب چونکہ ابلیس کو شکست ہو چکی تھی اور اب وہ اور مسیح یسو کو عزمہ نہیں سکتا تھا اور اسے عزمانے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور فرشتے آ کر اس کی کیا کرنے لگے خدمت کرنے لگے میرے عزیزو جب ہم عزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ہم ان میں رہتے ہوئے پورا ان میں اترتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ خداوند ہمیں برکت نہ دے ایوب خداوند کا بندہ جب ہم ایوب نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے بیوی بیس بات کی قائل ہو گئی کہ خداوند کو چھوڑ دے بچے مر گئے سب کچھ ختم ہو گیا جسم میں بیماری اور کمزوری آ گئی لیکن جب خداوند نے اسے بحال کیا تو کلام میں لکھا ہے ایوب نبی کی کتاب اور اس کے آخری باب میں کہ خداوند نے پہلے اس سے زیادہ بڑھ کر اسے اولاد بھی دی اور برکت بھی دی کیوں ایسا ہوا کیونکہ وہ ازمائشوں میں کیا رہا ثابت قدم رہا ازمائشوں میں کیا رہا مسیح اسو نے جب ازمائشوں کو برداشت کیا اس ازمائش میں وہ ابلیس جو چاہتا تھا کہ وہ پورا اترے وہ ازمائش میں آ کر انکار کر دے ابلیس کی بات مان لیں جب مسیح اسو نے ایسا نہیں کیا تو نے کہا کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو وہ واقعی بھیجا اور جیسے کلام میں ہم پڑھتے ہیں وہ تیرے واسطے کرے گا فرشتیانو فرمان کہ وہ سب تیریاں راوہ وی چھوڑ تیرے نگے بان خداون نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور گیاروی آیت پہ لکھا ہے کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے آج اماندار ہوتے ہوئے اگر آپ روزہ رکھ رہے آپ دعا میں آپ خداون کی مرضی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو خداون آپ کے لئے بھی اپنے فرشتوں کو بھیجے گا وہ مختلف باتیں جو میں سمجھ نہیں آتی وہ مختلف ذرائع سے ہماری ضروریات کو پورا کرے گا وہ ہمیں برائی سے بچائے گا وہ ہمارے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا وہ رات کے اندیرے میں چلنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا لیکن تب جب ہم ازمائشیں جو ابلیس کی طرف سے آتی ہیں ہم ان میں ثابت قدم رہیں آج میری خداون سے دعا ہے کہ خداون ہمیں ان ازمائشوں میں جو ابلیس ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے ہمیں ثابت قدم رہنے کی اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اولیت دینے کی توفیق بخشے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے اول درجہ خداون کے کلام اور اس کی باتوں کو دے خداون ہم سبوں کے ساتھ ہو آمین